چند ربائیہ جعبیل یعنیس اعلیٰ حقامہ کی تبرکہ محس کرتا ہوں آدم کو عجب خدا نے رتبہ بخشا ادنا کے لیے مقام اعلیٰ بخشا اقل و حنر و تمیز و جان و ایمان اس ایک کفے خواب کو کیا کیا بخشا کس شہر میں دلو مدعا ملتا ہے سنتے ہیں نجس میں بارہا ملتا ہے سرکار علی وہ ہے کہ ہر بندے کو دولت کیا مال ہے خدا ملتا ہے کلکول کو تاج خسرمانی کر دیں درویش کو اسکندر سانی کر دیں مختار ہیں سرد و گل میں عالم کے علی چاہیں تو ابھی آگ کو پانی کر دیں سلام مختصر سے ہے جناب الجدی آلات عباس صلاح کا تصیف کیا ہوا چند شیئر سلام کی نوازہ فرمائیں آئیے تشریف لائیے صفتِ حمد اخدا اہل اخدا سمجھے ہیں عذر تقسیر سنا حد سنا سمجھے ہیں فرض زاری و بقا اہل عذا سمجھے ہیں مہر جنت کا ان عشقوں کو بہا سمجھے ہیں ذات حیدر کے معارف رفا سمجھے ہیں با خدا چشم خدا نور خدا سمجھے ہیں عزتِ ذاتِ علی باد علی اعلی 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 عزتِ ذات اعلی باد علی اعلی اعلی بخدا حضرتِ محبوب خدا سمجھے ہیں باد علی حصول اعلی اعلی با خود کی vā رمان وسCE حے تول اللہ اعلی کشت شخری اعلی اعلی محبوب با خدا سمجھے ہیں دل مومن لہوی خلق ولائے حیدر کعبہ اس گھر کو جو سمجھے ہیں بجا سمجھے ہیں نور واحد سے ہوئے خلق نبی اور علی وہ موہد نہیں جو ان کو دوتا سمجھے ہیں جب سے کعبے میں ہوئے حیدر صفدر پیدا ہم انہیں قبلہ اسے قبلن ماں سمجھے ہیں قدر ہے دل کشنا سا نہیں کوئی بندہ ہے غلط فہن نسائری جو خدا سمجھے ہیں باب مضموع ہے سخن فہمی سامع کی دلیل کان سمجھے گا کہ جو چپ ہیں وہ کیا سمجھے ہیں مکتاب مکتاب لعظہ فرمائیں سب تجھے سن کے تیرے نغم دل کشم حسین اندلی بے چمنستان نبلا سمجھے ہیں ایک بارا اور باب آزے بلی سمجھے ہیں مرسیہ ملعظہ فرمائیں جناب جدعالہ تابع صلاح کا تصنیف کیا ہوا یہ مرسیہ ہے حضرت سید شہدہ علیہ السلام کے حال کا مرسیہ ہے صبح آشور کے احوال سے مرسیہ شروع ہوتا ہے حضرت سید شہدہ علیہ السلام صبح آشور سہر کے وقت اپنے اصحاب سے مخاطب ہیں یہی سے مرسیہ شروع ہو رہا ہے نظر فرمائیں جب دشت مصیبت میں بلا کی سہر آئی رونے میں کتی رات عذا کی سہر آئی حضرت نے کہا قرب خدا کی سہر آئی گزری شب محجوری لقا کی سہر آئی سر پا کے سر رنح پر مراج پھریں گے ہر آشق جانباز کے دن آگ پھریں گے نظر فرمائیں جوہ خدا دیکھ سر قافل والو ہاتھ آئے گی جاگی ربقا ملک عبد میں اقبا کا بڑا نفع ہے اس دادو سے تد میں اقبا کا بڑا نفع کیا ہے اس کو واضح کیا ہے اقبا کا بڑا نفع ہے اس دادو سے تد میں محبوب خدا خلوت پر ذر تمہیں دیں گے صحبہ اجنا ساقی کا سر تمہیں دیں گے سر سر چمن خلد مشبر تمہیں دیں گے ہم رہنے کو توبہ کے تلے گھر تمہیں دیں گے مل کر سمعے باغ وفا تم کو ملے گا منزل پہ جو پہنچو گے خدا تم کو ملے گا اب حضرت کی تقریر کا اثر اصحاب پہ کیا ہوا یہ ملے گا فرمائیں سن سن کے تقریر شہی عابد و ظاہد بستر سے اٹھے جھون کے ملدان میں جاہے باہم ہوئے اسلام کی نصرت پہ معاہد وہ آشق جعباز تھے اللہ شاہد تصویر ہے لیے جانب دربار امام آئے پہتے ہوئے آراد سہر بہر سلام آئے وہ نور کا تلکا وہ سما جلوہ گری کا ملہ فرمائیں گے سبح کی تعریف ساتھ ساتھ اصحاب کی تعریف تقابل کے ساتھ ملہ فرمائیں وہ نور کا تلکا وہ سما جلوہ گری کا پرتاو وہ مہیر دور حسینہ نجری کا وہ رنگ بدلنا فرق نیل و فری کا اٹھ کھیلیاں چلنا وہ نسین سہری کا بیت ملہ فرمائیے گا بیت میں ایک محابیہ کی تصرف ملہ فرمائیں گے یہاں پر اٹھ کھیلیوں چلنا وہ نسین سہری کا ہر پھر کے جو ہوتی تھی فیدا گلشن دی پر اتغاق ہوا بانتیج زمین تقابل مذہب فرمائیں سبحان اللہ حیلا ہوا گئی دن پا سہر کا بس فیدہ اجلے وہ امامیں کہ قمر جن پہ شایدہ سرخی و شفق کی افق چرخ سے پیدا رنگ آل کے عفت کا وہ چہروں سے حیدہ گل صبح کو تشریف سباہت کی خوشی تھی یہاں خرعت گرگون شہادت کی خوشی تھی وہ دامن سہرا پا گھر باری شب نم تقابل مذہب ہوئے گا تقابل کے ساتھ ہے یہ وہ دامن سہرا پا گھر باری شب نم پیاسوں کے لبوں سے وہ درفشانی آباہم وہ سبح کو ذا شم اور ارخِ ماہ میں کم کم پرنو جبیوں پا وہ خرشیت کا آلم بیعت نظر فرمائیے گا سجدے کے نشانوں کا جو پلتاوں تھا فلک پر ہستی تھی سہر اپنے ستاروں کی چمک مدما وہ حسینوں کا وہ بیتاو بے انجوں تسبیح ہے وہ ان کی وہ انا دل کا تغمم وہ ساتف العاصر وہ فسیحوں کا تقلیم خولاں کا وحسنا وہ شہیدوں کا تبسن لطف ان کی بشا شکا زبس پاک تھے ان کے کھلتی تھی جو باچیں تو بکس جاتے تھے ان کے وہ دشت سبزہ وہ لبے جو کی طرائی تھی ساحت مینوں کے زمین پر اتر آئی جا بخش جو اس باک کی رنگت نظر آئی جنت سے دبے پانسی جنت سے دبے پانسی نے سہر آئی ساہی یہ حوص تھی کہ ہوایہاں کی جو مل جائے تختہ چمنے خاطف دوس کا کھل جائے گنچوں کا دبانا وہ زبان دہنوں میں گنچوں کا دبانا وہ زبان دہنوں میں گلے زبون کے لبے رنگی سخنوں میں پھولے نہ سماتے تھے ادھر گل چمنوں میں یہاں اکسے جامے تھے گلابی بدانوں میں کیا پاک گھر تھے کہ ادھن بن گئی جنت ایسے تھے وہ بھول ہاں کہ دھن بن گئی جنت وہ سیلق باپو شیخ آب آنے سے عادت قرآن میں ہے جن کی شہادت کی شہادت باندھے ہوئے کمریں پہ تحسیل سعادت تھی باد سلات سہری محب عبادت ہوتھوں پہ دعا آسوں سے آنکھیں بھری تھی نکلی ہوئی تلواریں اسلو پہ دھری تھی کہتے تھے دعائیں کہ خدنگ آئے ادھر سے اب باس نے کی عرض شہ جن و بشر سے کیا حکم ہے اب تیر بھی اس فوج سے بر سے حضرت نے کہا خیر لو لشکر شر سے کم راکو قسو کوچ پر اس دار علم سے ہو آتا ہوں لخصت میں بھی اہل حرم سے ایک بند میں صرف یہ صبح آشور کی رخصت ہے پہلی ایک بند میں اشارہ کر کے رخصت کی طرف پھر مرسی کو آگے لے گئے ہیں فرما کہ یہ خیمے میں امامِ امم آئے ناموں سے پیمبر پہ رخصت بہم آئے بچوں کو لے ساتھ سب اہلِ حرم آئے سیدانی ایوں روئیں کہ ہوتھوں پہ دمائے سمجھا کے ہر ایک خست دلو تشن جگر کو روکے ہوئے حضرت متوجہ ہوئے در کو پردہ جو اٹھا در سے ہوئے شاہ برامد خوشید ہو جس طرحا سہرگاہ برامد سبھائی بھتیجے ہوئے ہمراہ برامد تارے لیے منزل سے ہوا ماہ برامد مجمعد حسینوں کا رفاقت پتلا تھا قدرت کمرہ کا دردالت پتلا تھا دوہی سے جلو خانے میں شاہِ امم آئے ابباسِ جری فر پکھو لے علم آئے جس وقت قریبِ فر سے دور دم آئے تسلیم کو اقبال و جلال و حشم آئے دارمن کو جو دردان لیا سرور دینے آنکھوں کو رکابوں پملا فتح مبینے جب ہو چکے زیند دہزی سرورِ آلی گھوڑوں پچڑے شیش و عزیز آنم آلی حضرت میں سمحل بیٹھ کے جب باگ سمحالی گردن فر سے آئین پہ کرنے آلی سب سمجھے رمانہ ہوا بن کر جو وہ رن کو اوتا ہوا تاؤوس چلا سیرِ چمن کو جب رن کو چلا دین کے سلطان کا لشکر حاضر ہوا مجرے کو بنی جان کا لشکر سب کہتے تھے دیکھا نہیں اس شان کا لشکر کب منتظم ایسا تھا سلیمان کا لشکر اس وحشیوں کی بھی کیا ذکر یہاں ہے اس فوت کا ایک ایک جمع جان جہاں ہے نعرہ صلوات میں اللہ 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 سے نہیں دیکھے دیکھے ہیں جنود اور پرہے سے نہیں دیکھے افلاق میں روشن قمرہ سے نہیں دیکھے امہ نے جہانِ گوہرہ سے نہیں دیکھے کیا دو سنی سید والا کو ملے ہیں کب ایسے لحالی کسی دریا کو ملے ہیں کیا فوج ہے کیا حوج ہے کیا موج ہے کیا دل وقبل عالم کی طرف سو خدا دل ہے بیچ میں اصحاب کے شاہنشہ عادل گل ایک ہے زہرا کا اکاسی ہے نادل گل ایک ہے زہرا کا اکاسی ہے نادل پرمان کا جھو مٹ ہے چراغ رہ دی پر ہالے کل یہ چاند اتر آیا ہے زمین پر دیکھینہی آلم و سپاہ آتک ایسی رخت ایسے روخ ایسے چمک ایسی دمک ایسی کب غونق دنیا ہونی زیر فلک ایسی باغ ایسا نحال ایسے گل ایسے مہک ایسی دیکھا نہیں اس لنگ کا مجمع نسنا ہے ان پھولوں کے مولانے ہزاروں میں چگا جیسا ہے جیسا ہے اسلام کا لشکل ہے کہ جنت کا چمن ہے شاہد ہے تشہد کہ شہادت کا چمن ہے بن پانی ہے شادات کہ رحمت کا چمن ہے فردوس کے سید کی ریاضت کا چمن ہے دنیا میں نہ باغے سچھلے ہیں نہ جنا میں دیکھی نہ بہار ایسی کبھی فصل خضا میں سلطان حقاقہ کا لشکل ہے یہ لشکل ہے دل سے شہنشاہ کا لشکل ہے یہ لشکل پیغمبر زیجاہ کا لشکل ہے یہ لشکل باللہ کے اللہ کا لشکل ہے یہ لشکل بلہ کے اللہ کا لشکل ہے یہ لشکل دلیا ہے صداقہ کا سفینہ ہے وفا کا شہر اہل بلایت کا مدینہ رفا کا ایک ایک جمع فرد ہسینین حسین ہے ہر معلقہ مہر وش و زہر جبی ہے پر سب سے فضوح مو جمال شہدین ہے ایسا کوئی مخلوق خدای منہی ہے ایسا کوئی مخلوق خدایی میں نہیں ہے وہ پائے یہ دولت جس خلاق زمن دے محبوب خدا ہوتے ہیں اس حسن کے بندے جنگاہ میں باندھیں جو صفیں فعود خدا نے دکھلا یا تمود یم زخار بلانے اس سندھ سے برسائے خدند اہل جفاں نے لی شہ سے ادھر رنگ کی اجازت رفقہ نے بہتے ہی نبید عرم قرب غبائی جنت کی حبا لے کے پیام طلب آئی شیرانہ وہ حملے وہ دریغانہ ارادے یہ شوق کہ مر جانے کی توفیق خدا دے چوتیس جو اسوار تو ارتیس پہ آ دے ایک ایک وہ سیعاف کے سانسوں کو بھگا دے ایک ایک وہ سیعاف کے سانسوں کو بھگا دے کام آ چکا جب ایک تو مرنے کو بھا ایک گھوڑے سے گرا ایک لڑائی پہ چلھا ایک خالی جو زمانہ ہوا خیل رفقہ سے کی شہ کے عزیزون غزا فوج جفا سے مسلم کے پسر فاطمہ زہرہ کے نوازے چاروں سوئے کو سیدے دو روز کے پیان سے غمدھان جو کا دل پسہا شاہ زمنے یہ راہ جناہ سرخ آبان حسن مولا سے چھٹا حضرت عباس سبھائی دل توڑ گئی حوت بازو کی جدائی روتے تھے کہ ایک اور بلا سامنے آئی یعنی علی اکبر اکناسی نے پکھائی پھر تو نہ حبہ تھے نہ بھائی نہ پسر تھا اسی غم جاکا تھے اور ایک جگہ تھا روتے ہیں کہ آنکھوں سے چھپے نور نظر سب بچھڑے رفقہ چھوٹ گئے خیش پسر سب بچھڑے ہیں زمین پر میرے دامن کے گھر سب پردیس میں اجڑے وطن آواروں کے گھر سب اس طرح کوئی فرد کب افسر سے چھٹی تھی یوں تین پہر میں کوئی بستی نہ لٹی تھی بے دفنوں کا فن دھوک میں ہیں گود کے پالے دل غم سے ہے خون زخم کلے جے کہیں آلے ہم درد ہے کان ایسا جو دکھ درد بٹا لے اتنا نہیں کوئی کہ غشائے تو سمحا لے نا حق دل ہر اہد شکن حق سے پھرا ہے ایک تش نہ جگر خون کے پیاسوں میں جھرا ہے اعدا کے رادوں سے جو آگا ہے مالا مغمون پہ اطرت زیجہ ہے مالا مستغرق بحر رمجہ کا ہے مالا نیزالِ استادہ سرے راہ مالا آنکھوں کو ملائے ہوئے ہر تیک بکف سے روکے ہیں اس انبوہ کو خیمے کی طرف سے غم یہ ہے کہ بہ جائے گا غم بعد ہمارے اوٹیں گے یہ گھر اہل ستان بعد ہمارے پابند بلا ہوں گے حرم بعد ہمارے جھے لیں گے اسیری کے علام بعد ہمارے سب سہل ہے ہم پر جو عذیت ہے تو اب ہے چادر سر زینب سے چھنی گا تو غزب ہے نا دا اے ادھر تبل وغا فود میں گے جا شانو پن شانو کا دبالا ہوا در جا چلائے خطاکار کما کھینج کے ہر جا اے تیر ستان سینے سید سے گزر جا برسائج و ناوک صفی آدان حضابوں ایک شمع پا آنے لگے پروان حضابوں غیض آ گیا مولا کو طبیعت ہوئی برہم بطرا صفت شیر عصداللہ کا زیرم سیدھے جو ہوئے توڑ کے شمشیر قضا دام یا شانو تن میں نہ کمر میں برہا خم نقشہ عصداللہ کا بلکل نظر آیا پیری میں جمانی کا تجمل نظر آیا رہوار سبک گام کو رانوں میں دبایا بس چند بند اس میں رجز کی ہیں وہ بھی مبارس طلبی کے اور چند بند لڑائی کے پھر مسائل رہوار سبک گام کو رانوں میں دبایا مظلومی چھپا لینے کو جوش غضب آیا اعداء کو صدا دی کہ ہٹو قہل غب آیا لو غیض میں فرزند امیر عرب آیا لو دیکھ لو ہم لوہ کو شجاع از علی کے لو کھچتی ہے پھر سیف علی باد علی کے ہاں کھینکے شمشیر دو دم کوئی پھکائیت آرے کچھ جس میں حرارت ہو وہ گرمہ کے کمائیت آرے پرہتا ہوا سخوے نصب و نام کی بیعت آرے تنہا نہیں بہتے جو قدم فوت سمیت آئے یکسا ہے میرے سامنے دو آئیں کہ چال آئیں دس آئیں کہ بیس آئیں سو آئیں کہ ہزار آئیں ہاں نام جو سربازوں میں کرنا ہو تو آو دن جو ہر شمشیر کا بھرنا ہو تو آو رنچہ کے نگاہوں سے اترنا ہو تو آو جینا ہو تو ہٹ جاہاں یکسا ہے جو مرنا ہو تو آو یہ تیک چلی جب تو کسے پاک کے تل جائے جی وٹ ہو تو نکلے دو دلا جو ہو نکل جائے تم سب میں جو ہو ممتہنے جنگ اسے بھیجو جانو جسے دانائفنے جنگ اسے بھیجو مشہور ہو جو تہمتنے جنگ اسے بھیجو جھیلے ہو جو رنجو مہنے جان اسے بھیجو بھولے جن احمد کے نوازے کی لڑائی لو دیکھ لو سیرابوں سے پیاسے کی لڑائی پڑھ کر ارجز نیان سے تلوار نکالی لہران لگا ناگ جو بان بھی ہوئی خالی نظرہ پچھ ہی ہو کے علام تیرے حلالی جو ہر نے کڑی آنکھ زرہ کو شپا ڈالی کی موت پہ چشمک جو دنِ برکشیم نے دکھلا دیئے آسارِ غضب اب وہے خم نے آمد تھی قیامت کی کہ تلوار کا آنا بن جائے گی جانے پا یہ جان بازن جانا غل تھا کہ وہ نکلے جسے دنیا سے ہو جانا دورا و تلاکن کا تباہی کا زمانا ہی باہ پا دریا دن سرے فید و زبان کا بیرا نہ اُلٹ جائے کہیں فوج اگران کا اس سے کوئی جابر ہو یہ آسان نہ جانو ممکن ہو پناہ آج یہ انکان نہ جانو جانو کی ہے جاہت اسے انجان نہ جانو کم دستِ عجل سے کسی عنوان نہ جانو سادا کے بدخواہوں کو پہچان گئی ہے جو دشمن جانی ہیں انہیں جان گئی ہے لش کر کے پرے درہم و برہم نظر آئے چند بن ہیں مدر نگاری کے لڑے پھرمت صاحب ناظر فرمائے تین چار برہم نگاری کے بس لش کر کے پرے درہم و برہم نظر آئے جو فوج کی جانت ہے وہی بے دم نظر آئے سر خواب پہ گلتے ہوئے پھر ہم نظر آئے سالم صفحہ جا میں بہت کم نظر آئے اللہ اللہ وہ دار جو تھے نظر آئے کے بیٹ وہ دار جو تھے جن سے مر گئے ان کے لگنے پہ جو تیار تھے سر اُڑ گئے ان کے خون خاروں کے سر خواب پہ گلتا نظر آئے پامار کہیں لاشِ بے جا نظر آئے زندے کہیں مقتولوں میں بنہا نظر آئے زندے کہیں مقتولوں میں بنہا نظر آئے اعضاء کہیں کشتوں کے پریشان نظر آئے رن صاف تھا بسم انتوسفیں فوض عدو کی دریاؤں کے قری ندیاں بہتی تِلعو کی تشبیلہ جو ہے آجا آجا ایک نارے سنوار لشکر کے پرے خواب بس میں نظر آئے مقتل میں ترکتے ہوئے قاتل نظر آئے نکلے ہوئے آنکھوں سے کہیں دل نظر آئے نکلے ہوئے آنکھوں سے کہیں دل نظر آئے چیرے ہوئے پہلوں میں کہیں دل نظر آئے بکھ رہے تھے کہیں دشت میں تن خیرہ سروں کے پرکالے کہیں اُٹھے تھے ترش جگروں کے سبزے روزبر مجمع جاہل نظر آیا یہ قافیم نظر فرمائیں گے سبزے روزبر مجمع جاہل نظر آیا بے جا کوئی غش میں کوئی غافل نظر آیا ہر حاک میں زور شہ عادل نظر آیا ہر زند میں فرق حقوبات نظر آیا مصدود در شرطا وہ خیر کھلی تھی سمسام قذاقار عدالت بدلی تھی ترخون کے چھڑکاؤں سے ریتی نظر آئی کاتی ہونی سب ظلم کی کھیتی نظر آئی ہر زند میں ہلتی ہونی دیتی نظر آئی مقتل کی زمین کر مچنے کی نظر آئی تھا شک کہ اب بحر کو ہی چائن نہ بھر کو یا حضرت جبریل سپن کیجئے پاہ کو وہ حملے لشکر شکن شیر حجازی شمشیر و سلطے صبت تاز و تازی وہ عجزے جنود عرب و رومی و رازی غل تھا کہ غذا یہ ہے انہیں کہتے ہیں غازی سیف ایسی صرف راز صبت پر فرس ایسا ہاتھوں میں جس ایسا ہو کلائی میں کس ایسا اللہ 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 وہ ہاتھ جو ہر ہاتھ پہ نے فائق وہ زور خدا دعاد جو ان ہاتھوں کے لائق وہ صرف جو کفای کا خون پینے کی شائق وہ سر جو سردار عبادات خلائق کیوں ملک زفر پر نہ ہو شبیر کا قبضہ جب قبض قدرت میں ہو شمشیر کا قبضہ قربانِ دلِ وی وطمانائی مولا وہ صفدریِ ذاتِ و آبائی مولا سوجوں کا وہ امبو وہ تنہائی مولا دو لاکھ سے لڑنے میں وہ یک کا یہ مولا جب ہاتھ اٹھا پائے سپاہِ دغل اٹھے تکبیر کے ناظروں سے کلیجِ دہل اٹھے فاقہ وہ کئی روز کا وہ تشن دہانی وہ زخم وہ دھوٹ اور وہ نو دشمن جانی دل پر وہ مسائب کے پہاروں کی گرانی وہ روز کے آدھا کے جگہ ہوتے ہیں پانی سب کہتے ہیں یہ سب یہ ہمت نہیں دیکھی مظلوم کے رخ پر یہ جلالت نہیں دیکھی دو تین شب و روز کی وہ بے خور و خوابی گو رنگ لہو سے وہ خطے ہوتا بھی وہ خون سے زخموں کے زرہ جام شہابی خوشید و شفق وہ رخ و دستار گلابی جب تولتے ہیں تیر کسی دشمن دین پر خون سائد زخمی سے ٹپکتا ہو زمین پر کہتے ہیں کہ طاقت نہیں گو ہاتھ میں میرے کیوں کر وہ لڑے سوج عالم یوں جسے گھیرے پر وہ نہیں شبیر کے موکھے سے پھیرے یا رب ہے بھروسہ مجھے الطاف پہ تیرے مجروح کلائی بھی ہے شانے بھی عمے ہیں اترے یہیں یہ سر بھی جہاں پاؤں جمع ہیں یہ کہ کے جو دلیا کی طرف آکھ اٹھائی ابباسِ علامدار کی ملک نظر آئی عشق آنکھوں سے ٹپکا کے یہ چلائے کے بھائی اٹھو کہ ہزاروں کی ہے بے قسم پچڑھائی تنہا کا یہ لڑنا یہ سفار آئی تو دیکھو ٹوٹے میرے بازو کی طوان آئی تو دیکھو ٹوٹی ہے کمر جب سے ہمی تم سے جدائی آنکھوں کی بسارت غمِ اکبر میں دمائی ہاتھوں پہ شہادت علی اصغر نے بھی پائی ان حادثوں کے بعد یہ لاکھوں سے لڑائی چلتی ہی لشکر پا یہ تلوار نہ دیکھی افسوس کہ تم نے میری پیتار نہ دیکھی میں آج گرفتار بلا ہو گیا بھائی قدبار مسائل سے دتا ہو گیا بھائی دیکھو تو عجب حال میرا ہو گیا بھائی میں کیا تھا اور ان صدموں سے کیا ہو گیا بھائی غبت میں نہیں کوئی جفا ہونے کو باقی اکسر ہے فقط تم سے جدا ہونے کو باقی ان باتوں میں کچھ تھم جو گئے سید والا پھر چاند پہ زہرا کے بنھا فوج کا حالا پاس آ کے پھر اسواروں نے ہر بھو کو سبھالا پہلو پچھلے تیر لگا سینے پہ بھالا یاد آ گئی بچھی دل پہ بند جگہ کی آنکھوں کے تلے پھر گئی تصویر پہ سر کی چلائے کے بابا کو سبھالو علی اکبر اس فوج کے عمبو کو تعلو علی اکبر مظلوم کو آفت سے بچا لو علی اکبر غشاتا ہے تھمنا مجھے دشوار ہے زی پر تھامو میرے بازو کو تو اٹھنوں میں زمین پر جلد آو کہ آردہ کی چلائی ہے پیدر پر تلواریں برستی ہیں تنوں بازو سر پر ہیں تیر پتیر اور تبر زخم تبر پر دیکھو کہ سے نہ ہم نے بھی کھائی ہے جگر پر صدمے سے نہ کیا بر میں تپا قلب حضی ہو مرتا ہوں میں اور تم میری جا پاس نہیں ہو کس کو میں پکار ہوں میرے ناصر بھی نہیں ہے بس ایک ایک صحابی کو نام لے لے کے یاد فرما رہے ہیں اور اسی استخواہ سے پھر میں آپ حضرات کی ذمہت تمام کروں گا بس تین بند ہیں زیادہ نہیں ہے استخواہ سے میں کس کو میں پکار ہوں میرے ناصر بھی نہیں ہے سادو حسدو ابن مظاہر بھی نہیں ہے سیفو انسو مالکو ظاہر بھی نہیں ہے عمرانو حرو آبسو آمین بھی نہیں ہے یہ یا ہے نہ مسلم نہ حلال بجلی ہے قاسم ہے نہ جعفر ہے نہ آن ابن علی ہے بس دو بن کی ذمہت اور آتے نہیں عبداللہ جرعار کہاں ہیں مسلم کے یقیمان خوشتوار کہاں ہیں چاروں پسر حیدر تلار کہاں ہیں دونوں میری ہمشیر کے دلدار کہاں ہیں ان داد کی داد اہل وفا بھی نہیں دیتے سن کر میری فریاد صدا بھی نہیں دیتے ایک ہم ہے کہ مرتے ہوئے کام آئے ہیں سب کے جا پہنچے ہیں خود نالے جو سنتا رہے ہیں سب کے سب کے لئے ماتن کیا ہم کھا رہے ہیں سب کے جنگاہ سے لاشے کو اٹھا لائے ہیں سب کے ہم پر ہے یہ وقت اور سہارا نہیں کوئی لاشا بھی اٹھانے کو ہمارا نہیں کوئی اللہم لانا ولا ظالم ولا محق محمد وعالم محمد وآخر تابن له ولا ذالک اللہم لعنیل عصابت اللہ تیجاہدت الحسین وشایات وبایات وطابت لا قتل اللہم لعنهم جميعا اللہم لائے ہیں